اسلام علیکم ناظرین آپ سبی کا خیر مقدم ہے تمانا نیوز پر آئے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر مزید خبروں کے لیے تمانا نیوز کو یوٹیو پر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر خبر آپ تک پہنچے بریسٹر اسد الدین اویسی کا راجستان میں قطاب کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نقیب ملت الہاج بریسٹر اسد الدین اویسی نے راجستان میں قطاب کرتے ہوئے جتیندر میگوال اور جنین ناصر کے قتل پر سخت مضمت کی اور کہا کہ اگر لیڈر ایسے واقعات پر پر زور آواز اٹھائے تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی مظلوم پر ضرم کرے جیسے کہ یہ دو قتل پیش آئے بیسے کوئی دوبارہ بے خصور نوجوانوں کو چھونے تک نہ سونچے ماننے کی بات تو بہت دور کی ہوتی ہے آپ سبھی ووٹ کا صحیح استعمال کریں اپنے لیڈر کو صحیح چھونیں آئیے سنتے ہیں بیرسٹر رسد الدین اویسی کا مزید کتاب ہماری یہ خاص ریپورٹ میں ہارے ہیں اور خاص کبر کے لیے ہمارے نیوز چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فولو کریں اور اگر تم نیتا بناوگے تو یاد رکھو جتیندر میگوال کی جس طرح ہتیا کی گئی کوئی مائکہ لال کوئی ظالم دوبارہ کوئی جتیندر میگوال کو مارنا تو چھوڑو اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے سوچے گا اگر راجستان کے مسلمان اپنا نیتا بنائیں گے تو آپ اور ہم انشاءاللہ جس طرح آپ کی ہماری آنکھوں نے جنید اور نصیر کی ہتیاں کو دیکھا ہم اس ہتیاں کو نہیں دیکھیں گے اس پر روک لگ جائے گا کیونکہ مارنے والوں کو ظلم کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان راجستان کا دلت راجستان کب جاگ چکا ہے وہ اب تمہارے ظلم کو سہنے والا نہیں ہے وہ کی تمہاری بات سے ڈرنے والا نہیں ہے وہ تمہارے جھوٹے وعدوں پر اعتماد نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنے مخدر کے فیصلے کرے گا جو لوگ دلت اور مسلمانوں کا استحصال اور ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام بن کر رہے ہیں ہم ان کے تابع رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مخدر کے فیصلے وہ کریں گے تو سنو کانگریس اور بی جے پی والو تم ایک کمرے میں بیٹھ کر دلیت اور مسلمانوں کے مخدر کے فیصلے نہیں کرو گے بلکہ ہم تمہارے سام میں کرسی دال کر میگا وال پیر پہ پیر دال کر اور اسی تمہارے آنکھوں میں آنکھیں دال کر کہے گا کہ ہم کریں گے ہمارے مخدر کے فیصلے تم نہیں کرو گے ہم جو بولیں گے ہمارے سماج کے بارے میں جو ہم بہتر جانتے ہیں تم کو کرنا پڑے گا